بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج سے میں ایک منی سیریز شروع کر رہا ہوں جس کا عنوان کچھ ورچولائزیشن ہے یہاں جب میں ورچولائزیشن کی بات کروں گا یہاں پر تو وہ کمپیوٹر کی ورچولائزیشن ہوگی ویسے تو لفظ کافی مشکل ہے اور بار بار میری زبان سے سلپ بھی ہوتا ہے یہ خیر ہم اس میں ہم دیکھیں گے کہ ورچولائزیشن کیا ہے اور جو بڑی ارگنیزیشنز ہیں وہ کس طرح سے اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں تو تھوڑی سی آپ کی بھی لرننگ ہو جائے گی اس میں کہ آپ کو تھوڑی سی نالیج آ جائے گی کہ ورچولائزیشن کیا ہے میں بہت زیادہ اسے ڈیپ میں نہیں جاؤں گا اس کے کیونکہ it's a very big topic اور لوگ اس میں پی ایش ڈی بھی کرتے ہیں تو وہ میں اتنی ڈیپ میں بات نہیں کروں گا میں صرف جرنل اوورویو دوں گا کہ آپ اسے پریکٹس کر سکیں اپنے گھر کے کمپیوٹر پر کہ آپ کس طرح سے ورچولائزیشن جو ہے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ورچولائزیشن کیا ہے اس کی definition کیا ہو سکتی ہے یوں کہہ لیجئے کہ ورچولائزیشن ایک framework ہے اور اس framework کی مدد سے آپ آپ کا جو existing computer ہے یا آپ کا جو server machine ہے whatever it is it is laptop بھی ہو سکتا ہے یہ تو اس میں ایک layer create کر دیں گے آپ اور اس کو divide کر دیں گے اس کی جو resources ہیں آپ انہیں divide کر دیں گے اور جب آپ انہیں divide کر دیں گے تو you will be able to execute multiple environments on a single machine خیر definition اس کی تھوڑی سی خوشک ہے اور آپ google پہ search کر سکتے ہیں آپ کو بہت ساری definitions مل جائیں گی جو آپ کو آسان لگے جو آپ کو سمجھ میں آسکے اسے آپ follow کر سکتے ہیں یہ تو ہو گیا کہ اس کی definition ہو گئی کہ virtualization کیا ہے اچھا فردر اس کی detail میں جانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ہمارا جو computer system ہوتا ہے اس کا architecture یا کہہ لیجئے کہ اس کا ایک overview آپ کو ہونا بہت ضروری ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا جو computer system ہوتا ہے basically وہ کس طرح کا ہوتا ہے it's a journal overview ہے it's not like بہت scientific yet technical نہیں ہے تو computer کوئی بھی ہو سکتا ہے laptop بھی ہو سکتا ہے اور desktop بھی ہو سکتا ہے اور server بھی ہو سکتا ہے let's suppose یہ آپ کا computer ہے تو computer میں آپ کے سب سے پہلے جو ہوتا ہے کیا mother board ہوتا ہے جسے main board بھی کہتے ہیں اچھا اس پر آپ کا CPU ہوگا اس میں RAM رینڈم ایکسس میموری جو ہے وہ ہوگی اچھا CPU RAM کے علاوہ اس میں obviously sound card ہوگا graphic card ہوگا اور دوسری چیزیں ہوں گی لیکن ایک بہت اہم چیز جو ایک basic firmware کہہ لیجئے ایک چھوٹا سا software کہہ لیجئے جو کہ actual کام کرتا ہے آپ کے PC کو start کرنے کا اور اس کا کہتے ہیں BIOS اچھا یہ پرانے کمپیوٹرز میں BIOS کے نام سے ہے اور اب جو کچھ modern کمپیوٹرز آگئے اس میں یہ کہلاتا ہے UEFI Unified Extensible Funware Interface جبکہ BIOS تھا basic input output system basically جب آپ کا کوئی بھی کمپیوٹر start ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو چیز execute ہوتی ہے وہ آپ کا یہ BIOS یا یہ firmware ہوتا ہے جو کہ execute ہوتا ہے اور یہ چیک کرتا ہے کہ آپ کا جو کمپیوٹر اس میں CPU کون سا ہے اس میں RAM کتنی ہے اس میں جو نک کارڈ ہیں یا LAN کارڈ ہیں وہ کتنے ہیں اور ساؤنڈ کارڈ کون سا ہے یہ سب چیزیں جب وہ چیک کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ ڈھونڈتا ہے جناب آپ کے کمپیوٹر میں operating system جی آچھا اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرتا جاؤں کہ جناب hard drive ہوگی وہ SSD بھی ہو سکتی ہے اچھا جب یہ firmware execute ہو جاتا ہے تو آپ کا operating system کو وہ تلاش کرتا ہے جب اسے operating system کی bootable files مل جاتی ہیں تو وہ operating system کوئی بھی ہو سکتا ہے linux بھی ہو سکتا ہے mac OS بھی ہو سکتا ہے اور windows بھی ہو سکتا ہے obviously جی آن تو جب آپ کا operating system وہ start کر دے گا let's suppose windows کا operating system آپ کے پاس اس نے start کر دیا اب operating system start ہو گیا یہ سب چیزیں جو ہے وہ function کر رہی ہیں in the background یہ آپ کو visibly نظر نہیں آئیں گی صرف آپ کے operating system کے کچھ components ہیں جو آپ کو visibly screen پر نظر آئیں گے جن سے آپ interact کر سکتے ہیں لیکن in the background وہ کافی چیزیں کر رہا ہوتا ہے کافی چیزیں manage کر رہا ہوتا ہے CPU کو manage کر رہا ہوتا ہے RAM کو اور دوسری جو applications background میں run کر رہی ہیں ان کو manage کر رہا ہے تو آپ کے operating system پہ آپ different قسم کی کہہ لیجئے کہ applications آپ ڈال دیتے ہیں let's suppose آپ کے پاس office microsoft کا office install ہے اور obviously کوئی browser install ہوگا آپ کے پاس اچھا browser install ہوگا کوئی media player بھی ہوگا تو یہ کافی ساری چیزیں آپ کے computer پر run کر رہی ہوں گی ان سب چیزوں کو آپ operating system manage کر رہا ہوگا ورچولیزیشن کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اور اس کے advantages کیا ہوئے تو ایک organization ہے اس کے پاس 10 servers ہیں تو بیفور ورچولیزیشن کیا ہوتا تھا کہ وہ 10 الگ الگ computers خریدتے تھے ان پر operating system install کیا جو بھی service enable کی dhcp کی service ہے dns کی ہے active directory ہے اور خیر اب تو بے شمار services available ہیں for the organization وہ تمام اس پر چل رہی تو انہیں کیا تھا کہ دس computers maintain رکھنے ہوتے تھے ان میں hard drives ہیں رام power supplies ہیں پھر اس کی redundant power supply کا مسئلہ ایک الگ ہے کہ اسے redundant power supplies چاہیے ایک power supply فیل ہو جائے تو وہ دوسری پر کام کرتے رہے پھر ان سب machines کے آپ نے سب servers کے backups لینے ہیں تو یہ سب چیزیں آپ کرتے تھے ان دس computers پر سر سر اگر ایک server CPU بہت اچھا لگا اور ریم بھی بہت زیادہ ہے اب ظاہر ہے اگر کوئی service پر چل رہی ہے بہت وہ کیا تھا کہ وہ waste ہو رہا تھا وہ آپ utilize نہیں کر پا رہے تھے چونکہ وہ ایک dedicated server تھا اس کی resources کسی دوسرے server کو assign نہیں کر سکتے تھے تو وہاں پر concept generate ہوا جناب کہ کیوں نہ virtualization کی جائے اب یہ ہمارا same وہ ہی computer یا server ہے اس میں کہہ پیو بھی ہے ریم بھی ہے obviously bios بھی ہے یا اچھا اس میں UEFI ہوگی چونکہ اس میں CPU بہت اچھا لگا ہوا ہے ریم بہت اچھی لگی ہوئی ہے مگر آپ اس کی پوری potential نہیں کر رہے اب یہاں پر آتا ہے کہ اب آپ اسے virtualize کریں گے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں تو سب سے پہلے آپ کہتے ہیں کہ type 1 جسے کہتے ہیں type 1 virtualization یا اسے ایک term use کی جاتی hypervisor کی تو ہم کہتے ہیں type 1 hypervisor اور bare metal hypervisor تو type 1 hypervisor کیا آتا ہے وہ directly آپ کے system پر install ہو جاتا ہے بہت ساری examples ہے type 1 hypervisor کی بہت جو famous ہیں وہ citrix کا zen server ہے اور vmware esx آئی ہے microsoft کا hyper v ہے تو these are very famous اور بہت زیادہ use ہوتے ہیں مگر شاید market share جو ہے وہ vmware esx اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو میں کوشش کروں گا کہ جو تھیوری ہم پڑھ رہے ہیں اسے implement بھی کریں اسے practically بھی دیکھیں کہ یہ کس طرح سے implement ہوتے اب چلے type 1 hypervisor آ گیا عام machine میں operating system آتا تھا مگر چونکہ ہم virtualization کر رہے ہیں تو virtualization میں operating system کی جگہ پر آپ نے type 1 hypervisor لگا دیا ہے this is in دوسرا method بھی practice کے لیے آپ کو بتاؤں گا میں مگر اس وقت type 1 کو دیکھ ہے type 1 hypervisor آ گیا اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ hypervisor لیئر آ گیا اب یہ hypervisor cpu ریم ہے اسے کنٹرول کرے گا آپ کے جتنی بھی resources ہیں اس کے نیچے وہ انہیں کنٹرول کرے گا اور آپ hypervisor کی مدد سے اس virtualization کے software کی مدد سے آپ manage کر سکیں گے اگر اس machine کو use کرتے ہوئے آپ نے ایک machine create کی اچھا جب میں بات کہوں گا machine create کی تو machine سے مطلب یہاں پر virtualization میں ہوگا vm vm کہتے ہیں virtual machine کو آپ نے ایک virtual machine create کی ہے اس کی مدد سے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں vm one پہ آپ نے جو services چلانی ہے let's suppose آپ کا CPU ہے وہ 8 core ہے آپ کے پاس 16 gb ram ہے تو آپ نے جو services یا application vm one پہ چلانی ہے اسے صرف 2 cores درکار تھیں اور ہو سکتا کہ اسے صرف 2 gb ram درکار ہو یہ hyper وائزر کیا کرے گا آپ کے CPU سے دو cores اس virtual machine کو assign کر دے گا اور 2 gb ram یہ hyper وائزر اس vm کو assign کر دے گا اس vm پر آپ جو بھی applications چلانا چاہیں وہ آپ چلاتے رہیں آپ کے پاس جتنی resources ہیں ان کے مطابق آپ جو صرف 8 cores ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم بہت زیادہ vm اس پر نہ create کریں لیکن in the organization there are like 64 cores 128 gb ram جہاں جہاں پر اس قسم کے systems ہیں یا اس قسم کا جہاں پر hardware install ہے تو imagine کہ آپ کتنی powerful machines بنا سکتے ہیں کتنی اچھی virtual ٹائپ ون hypervisor citrix zen server vmware esxi microsoft hyper v یہ جو ہیں آپ انہیں use کر سکتے ایز ایز بیئر metal اور ٹائپ ون hypervisor اچھا space تھوڑا سا کم ہو گیا میرے پاس تو میں تھوڑا سا space زیادہ کر لوں یہاں پر وائیڈ بور پر تو چلی اب ہم دیکھتے ہیں کہ type 2 hypervisor کون سے ہیں تو type 2 hypervisor کس طرح سے کام کرتے ہیں اچھا type 2 hypervisor کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ کے پاس کوئی host operating system install ہو اور اس host operating system کے اوپر کہہ لیجی آپ وہ hypervisor آپ implement کریں گے تو وہ آپ کس طرح سے کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک machine لے لیتے ہیں ہم دوبارہ سے ایک machine لے لی آپ نے کوئی server ہے آپ کا کوئی گھر کا پرانا computer بھی ہو سکتا ہے تو basic architecture سب computers کا وہی ہوگا اس کا hardware ہے CPU ہوگا RAM ہوگی اور obviously BIOS UEFI کو آپ نہیں بھول سکتے کیونکہ یہ firmware جو آپ کے computer کو start کرتا ہے اب type 2 جو hypervisor ہے اس کے لیے basic requirement ہے کہ ایک operating system کوئی بھی آپ کے system پر install ہونا چاہیے windows ہو سکتا ہے linux ہو سکتا ہے mac os ہو سکتا ہے وہ آپ install کر سکتے اسے ہم کہیں گے host یہ operating system host operating system کہلائے گا in that case اب آپ implement کر سکتے ہیں type 2 hypervisor تو type 2 hypervisor کی examples کیا ہو سکتی ہیں کون سے software ہیں جو کہ type 2 hypervisor کہلاتے ہیں very famous جو open source free available Oracle virtual box VMware player i think free of cost host work station جس کلا s n س آپ کو درکار ہو گا اور VMware fusion ہو گیا تو یہ تمام example ویسے میرا خیال virtual box کو implement کر سکتے ہیں linux پر اور دوسروں کو بھی implement کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر جو focus کرنے کی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ type 2 کے لیے آپ کو ایک host operating system چاہیے ہوگا وینڈوز بھی ہو سکتا linux بھی ہو سکتا make os بھی ہو سکتا ہے اب اس کے بعد آپ اس type 2 hypervisor ہے اس پر آپ رکھ اپنی vm create کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر سمجھ نے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ host os جو آپ کا ہوگا نا یہ بھی ظاہر ہے کچھ resources آپ کی consume کرے گا اس سپوز یہ کیونکہ آپ کھوم کمپیوٹر ہوگا اس میں art cores ہیں اور 8gb آف ریم operating system ہے وہ کتنی resources لے رہا ہے اور یہ آپ نے چیک کرنا ہے type 2 hyper wiser install کرنے کے بعد windows میں آپ چیک کر سکتے ہیں task manager کے ذریعے تو آپ کو details بتا رہا ہوتا آپ کی RAM کتنی use ہو چکی ہے آپ کی memory ساری آپ کی hard drive کتنی use ہو چکی ہے اور آپ کی cpu کتنا use ہو چکا ہے یعنی چیک کرنے کے بعد آپ اپنی vm کو resources allocate کریں گے اگر یہ آٹھ core کا system ہے اور کوشش کریں آپ آٹھ core اس پہلی vm کو assign کرنے کی کوشش کریں آپ کا system crash ہو جائے گا کیونکہ آپ host os کو بھی resources چاہیے اور اس کے ساتھ آپ کے type two hyper وائزر کو بھی resources چاہیے تو آپ نے اس بات کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ آپ نے resources صرف اور صرف اتنی ہی allocate کرنی ہے کہ آپ کا جو main system ہے وہ crash نہ ہو جائے کہ آپ کی vm ہے آپ اس سے interaction نہ رہے خیر یہ lancards ایک سے زیادہ ہوتے ہیں جو servers ہیں اس میں 4 8 اور 12 بھی ہوتے ہیں لیکن جو گھر کے computer اس میں صرف ایک ہوتا ہے لیکن آپ اگر practice کے لیے چاہیں تو آج کل USB کے nick cards ملتے ہیں جسے ہم lancard کہتے ہیں تو وہ آپ use کر کے دو بنا سکتے ہیں اور انہیں practice کر سکتے ہیں ہم practically ان سب چیزوں کو دیکھیں گے لیکن match آ رہا تھا کہ پہلے آپ کو تھوڑا سا ایک overview دے دوں کہ virtualization ہے کیا اور یہ کس طرح سے کام کرتی ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آگئی ہوں گی لیکن اگر آپ کو کوئی doubt ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں تو میں اسے کوشش کروں کہ ایک اور ویڈیو بنا کر اسے اور زیادہ تھوڑا سا detail میں explain کروں چونکہ ویڈیو کا time بہت short ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ ویڈیو کافی لیندی ہوگئی یا تھیوری پڑھنا سا مشکل ہوتا سننا اسے اور زیادہ مشکل ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو صرف یہاں تک اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ type two hypervisor سے پہلے میں start کریں کیونکہ type one تھوڑا سا کہلیں کہ complicated ہے اس کے لئے resources بھی آپ dedicated چاہیے ہوں لیکن type one آپ جس computer پہ اس وقت بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ اس پر install کر کے type two اور right away practice کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ ایک computer کو آپ نے دو computer میں divide کر دیا ہے آپ اسے اپنی practice کے لئے use کر سکتے ہیں کوئی software test کرنے دیفنیشن بھی ہو گئی اور اس کے advantages بھی ہو گئے اس کی types بھی ہو گئی اور کون کون سی تھی one تھی اور two تھی چلیے question ہے کہ type one hypervisor کو کیا کہتے ہیں اور type two hypervisor کو کیا کہتے ہیں آپ نیچے مجھے comments میں بتا سکتے ہیں اور ان کے آپ مجھے نام بھی بتائیے examples کے مجھے کہتے ہیں تر منیر اور اگر آپ مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیوز کو لائک کیجئے تو میں مزید ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آتا رہوں گا اور کوشش کروں گا کہ within week ہم کام شروع کریں کہ type 2 hypervisor کو کس طرح سے implement کریں گے کس طرح سے resources allocate کریں گے اس virtual machine پر ہم کس طرح سے operating system install کریں گے so that's it for today next ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے thank you